ایمل بیٹھی اپنی ماں سے یہی گلا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھتی میرا شوہر میری آنکھوں کے سامنے اپنی پہلی بیوی کے سامنے کس طرح باہوں میں باہیں ڈالے لے کر جا رہا تھا اور مجھے آپ جانتی نہیں کتنی تکلیف ہو رہی تھی آپ جانتی ہیں کہ ایمل نے ساری راہ کار کر کر کے ہمیں دونوں کو بہت ہی تنگ کیا یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ شہریار اپنا موبائل بند نہیں کر سکتا یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ شہریار یہ تو موقع چاہتا تھا اور وہ اٹھ کر وہاں پر چلے گیا میں نے اسے منع بھی کیا لیکن شہریار نے میری ایک بات تک نہیں سنی شہریار نے کہا کہ اس وقت ایمل کو میری بہت ہی ضرورت ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ دھو اور اس کے بعد پلٹ کر یہ میرے پاس آیا تک نہیں یہ بات سن کر دوردانہ کہتے کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں جب باجی سے یہ بات کرتی ہوں تو باجی ہوئی ایمل کی سائیڈ ہی لیتی ہے تبھی آئیما کہتے کہ آپ نے میں شادی کر کے میرے زندگی برباد کردی اس سے تو بہتر یہ تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتی یہ بات سن کر تبھی آبدوردانہ کہتے کہ کبھی تو سبر سے کام لے لیا کر بس تم دیکھتی جاؤ ایک نہ ایک دن شہریار خود تمہارے پاس آئے گا یہ بات سن کر تبھی کہتے کہ نہ جانے وہ دن کون سا ہوگا اور ایمل کے ہوتے ہوئے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور ویسے بھی ایمل ماں بننے والی ہے اور شہریار کو اتنی بڑی خوشخبری دینے والی ہے اس کے بعد کیا ہوگا شہریار تو میرے ط صرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اس پاس بیٹھی نکرانی جو کہ صفائی کر رہی ہوتی ہے تبھی کہتے کہ باجی اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو میرا نام تو نہیں لیں گی یہ بات سن کر تبھی آمائے کہتی ہے کہ ہاں بولو آپ تمہیں کیا بولنا ہے تبھی کہتے کہ باجی میں آپ کو ایک بہری گوڈ نیوز سناؤں تو آپ کسی کو میرے بارے میں تو نہیں بتائیں گی بات سن کر تبھی کہتے کہ گوڈ نیوز اور کسی کو نہ بتانے والا کیا تعلق ہے تبھی کہتے کہ گوڈ نیوز تو آپ کے لیے نا کے گھر والوں کے تب ہی دردانہ کہتے ہیں کہ ہاں بتاؤ آخر کیا بات تم بتانا چاہتے ہو تب ہی کہتے ہیں کہ باجی آپ کو لگتا ہے کہ ایمل ماں بننے والی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ایمل بابی ماں نہیں بننے والی آپ لوگوں کو سب کو دھوکہ دیا ہے ایمل بابی بات سن کر تب ہی دردانہ کہتے ہیں کہ ہوش میں بھی تو ہو تم کیا کہہ رہے ہو تب ہی کہتے ہیں کہ جی ہاں باجی میں اپنے ہوش میں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں یہ بات سن کر تب ہی دردانہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے ودا کے عمل ماں بننے والی نہیں تب ہی کہتے ہیں کہ میں نے جس دن آپ لوگ ولیمے کے فنکشن کو اٹینٹ کرنے کے لیے یہاں سے گئے تھے تو میں نے دیکھا تھا بعد میں افان بابا اینی باجی باتیں کر رہی تھے دونوں کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے جبکہ اینی یہی کہہ رہی تھی کہ اگر گھر میں کسی کو بھی پتہ چل گیا تو نہ جانے کتنی بری قیامت آ جائے گی اور ممی کیا کریں گی مجھے تو خود نہیں بتا تب یہ فان کہہ رہا تھا کہ آپ فکر مت کریں ان سب معاملات کو میں سنبھالنے کے لیے ہوں آپ کو چھٹی چھٹی باتوں کی ٹینٹشن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بات سن کر دردانہ کہتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہی ہو دیکھ لینا بات میں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ بات کے ہوئی جھوٹ نکلے یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ باجی آپ چاہیں تو جو مرضی کہہ والے آپ کو کہیں سے چیک اپ کروانا ہے تو کروالے جو میں کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے یہ بات سن کر تبھی آپ بہت ہی ضرورت دانہ تو خوش ہوتی ہے تبھی آئمہ سے کہتے ہیں کہ آئمہ اگر یہ بات سچ ہوگی تو تم جانتی ہو کہ تمہاری طرف خوشیاں لوٹ آئیں گی یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ اگر یہ بات جھوٹی نکلی تو آپ نہیں جانتے ہیں کہ کتنی بڑی قیامت آ جائے گی اس گھر میں الٹا آپ کو یہ گلت سمجھا جائے گا یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ نہیں ملازم ایسے ہی کوئی بات نہیں کر دیتے جب تک اس کی جانش پر تال نہیں کر دی یقیناً اس نے واقعی باتیں سنی ہے تو اس نے ہمارے ساتھ یہ بات کی ہے ادروائز یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ اس طرح کی بات نہ کرتے ہیں تبھی آئمہ کہتی ہے کہ سوچ لیں مجھے تو ڈر لگتا ہے اکہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سچائی بتانے کے چکر میں افان اور شہریار ایک دفعہ سے پھر آپ کے ساتھ بتمزی کرے اور یاد رکھئے گا اس دفعہ میں ان کی کوئی بتمزی برداشت نہیں کروں گی تبھی عبدالدانہ کہتی ہے کہ بس تمہیں اپنے کسی نہ کسی طرح سے اس گھر میں قدم مضبوط کرنے ہیں اگر آج کچھ ہمیں اس ملازمہ نے بتایا ہے وہ بات سچ ہوئی تو بہت اچھا ہوگا اور پھر میں جانتی کہ تم ہی سب سے پہلے اس گھر میں وارث دے کی خوشکبری سنا ہوگی باز انکر تبھی کہتی کہ ہاں بس ایسا ہی ہونے والا ہے تبھی عبدالدانہ کہتی کہ باجی کو آج آنے تو باجی سے جا کر تمہیں خود بات کروں گی تبھی اب جیسے ہی فاخرہ آتی ہے تو کھانا کھانے کے بعد فاخرہ تو اپنے روم میں چلی جاتی ہے لیکن دردانہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کیسے باجی کے روم میں جائے اور جا کر ان سے یہ بات کرے کہ آپ کی بہو نے آپ کو بہت بہت دھوکہ دیا ہے آپ کو کہہ رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے جبکہ وہ ماں بننے والی ہی نہیں ہے تبھی عبدالدانہ ہمت کر کے چلی ہی جاتی ہے عائمہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے تبھی کہتی کہ تم بھی کہنا کہ خالہ ہاں ہم سچ بول رہے ہیں اب جیسے ہی جاتی ہے تبھی کہتی کہ باجی میں آپ کو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لوگ میری بیٹی کی خوشیوں کے کہتی ہے لیکن آپ تو میری بات مانتی ہی نہیں تھی یہ بات سن کر تبھی فاخرہ کہتی کہ ہمیشہ تم ٹانگوں سے پکڑا کرو کان سے پکڑا کر سیدھی طرح بات تم کبھی بھی نہیں بتاتی ہو صاحب صاحب الفاظ میں بات بتایا کرو آخر بات کیا ہے تبھی اب عائمہ کہتی ہے کہ روکی خالہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بات کیا ہے آپ سے جو بول رہی ہے کہ وہ ماں بننے والی جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں یہ بات سن کر تبھی فاخرہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں عائمہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی تبھی عائمہ کہتی ہے کہ ہاں جی خالہ میں سچ ہی کہہ رہی ہوں کہ واقعی وہ لڑکی ماں بننے والی نہیں بس وہ آپ کو دھوکہ دے رہی یہ بات سن کر تبھی اب بہت ازا فاخرہ غصے میں آ جاتی ہے تبھی کہتی ہے کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس نے تو مجھے خود کہا تھا کہ وہ واقعی ماں بننے والی تو پھر یہ سب کچھ کیا تبھی کہتی ہے کہ خالہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنی زید پوری کرنی ہے تو ٹھیک ہے کچھ مہینوں کا انتظار کر لیں کچھ ہی مہینوں بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ جھوٹ کون بول رہا تھا اور سچ کون بول رہا تھا تبھی کہتی ہے کہ آخر مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتائی ہے یہ بات تبھی کہتی ہے کہ خالہ ہمیں تو بس گھر کی ملازمہ نے یہ بات بتائی تھی ورنہ ملازمہ کو کس نے یہ بات بتانی تھی تبھی کہتی ہے کہ آخر ملازمہ کو کیسے پتا چلی اگر ہمیں اس گھر میں کسی بات کا نہیں تو ملازمہ کو کیسے پتا چل سکتی ہے تبھی کہتی ہے کہ جس دن ہم لوگ چلے گئے تھے اس دن یہاں پر کھچری بن رہی تھی آپ کے بیٹے آفان کے ساتھ مل کر آفان کی یہ ساری پلاننگ ہے جبکہ آفان بھی ہساں کچھ جانتا ہے کہ ایمل ماورنے والی نہیں ہے اس کے بعد بھی اس نے آپ سے چھپایا یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ دردانہ اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں اس گھر میں ایمل کو رہنے دوں گی اور نہ ہی میں اینی کو اس گھر میں رہنے دوں گی دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوتی ہے تبھی سوچتے کہ با جی یہی تو میں چاہتی ہوں کسی نہ کسی طریقے سے آپ ان پہنوں کو اس گھر سے باہی نکال دیں اور میری بیٹی اس گھر میں خوشیاں منائے تبھی کہتی کہ جاؤ اس ملازمہ کو تو بھلا کر لاؤ جس ملازمہ نے تمہیں یہ بات کہی ہے اب جیسے ہی دردانہ جاتی ہے اور جا کر اس ملازمہ کو لے آتی ہے جس نے اس کے ساتھ یہ بات کی ہوتی ہے تبھی ملازمہ بہت ڈر رہی ہوتی ہے تبھی کہتی ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے آپ کو اس طرح سے بی بی سائن کو نہیں بتانا چاہیے تھا یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ خاموش اس سے آگے ایک اور لفظ مت بولنا یاد رکھنا کہ میں معاف نہیں کروں گی تبھی فارح کہتی ہے کہ ہاں بتاؤ آخر کیا بات تبھی وہ بتاتی ہے کہ واقعی جو کچھ بھی آپ کو دردانہ نے کہا وہ سچ ہے تبھی کہتی ہے لیکن میں تمہارے موں سے یہ بات سننا چاہتی تبھی کہتی ہے کہ جب آپ سب لوگ غلیمے کے لیے چلے گئے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ میں گاری بند کرنے کے لیے گئی تھی لیکن میں اچانک سے وہاں پر رکھی تو یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہاں پر اب اینی بہت ہی پریشان تھی فان صاحب سے کہہ رہی تھی تبھی اینی بی بی کہہ رہی تھی کہ اتنی بری بات ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کی میں ٹینشن نہ لوں شاید آپ جانتے ہیں کہ ممی کیا کرنے والی ہے جب ممی کو اس بارے میں آئیڈیا ہوگا تبھی یہ دونوں کافی پریشان تھے لیکن اینی بی بی کچھ زیادہ ہی پریشان تھی تبھی وہ ایمل کے روم میں چلے گئی تھی اور جاتے جاتے کہہ رہی تھی کہ اس بارے میں اگر ایمل کو بھی پتا چلے گا تو اس کا ریاکشن پتا نہیں کیا ہوگا وہ تمہیں کبھی معاف بھی نہیں کرے گئی اس لئے میں نے دردانہ بیگم کو بتا دیا تھا ایباس انکر تبھی کہتے کہ جاؤ تم دردانہ میں کچھ نہ کچھ فیصلہ کر ہی روں گی تمہیں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں تبیہ فاخرہ کہتی ہے ملازمہ سے کہ اس گھر کی دردانہ محلقہ نہیں ہے محلقہ میں ہوں اس گھر کی اس لئے اگر کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے بتایا کرو بجائے اس کی کہ تم دردانہ کو بتا دو آخر کس بات کا لالش دیا تھا یا پھر اس نے لالش دے کر تمہیں ہی جھوٹ بولنے کے لئے کہا ہے یہ بات سننکر تبھی کہتی ہے کہ نہ تو میں نے ان سے کچھ پیسے لیے اور نہ انہوں نے مجھے لالش دی دونوں ماں بیٹیاں بہت ہی پریشان تھی تو میں نے سوچا کہ ان کی پریشانی کو کم کر دوں اس لئے ان کی پریشانی کم کرنے کے لئے میں نے ان کے ساتھ یہ بات کی تبھی اب فاخرہ کہتی ہے کہ دیکھو آج کے بعد میں اس طرح کی کوئی بات بھی نہ سنو ورنہ تمہارا آخری دن ہوگا نوکری پر یہ بات سننکر تبھی کہتی ہے بی جی مجھے معاف کر دیں آج کے بعد آپ کو اس طرح کی شکایت کا موقع کبھی بھی نہیں ملے گا یہ بات سننکر تبھی فاخرہ کہتی ہے کہ بہت اچھا ہوگا اگر تم مجھے شکایت کا موقع نہیں دوگی تبھی اب فاخرہ نیچے چلی جاتی ہے تبھی کہتی کہ ایمل کہاں پر ہے تبھی اس پر چلتا ہے کہ ایمل تو گھر پر موجود نہیں بلکہ وہ دونوں تو اپنی امی کی طرف موجود ہیں تبھی اب کال کرتی ہے تبھی کہتی ہے کہ شایر تم کہاں شایر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہم تو ایمل کی امی ابو کے گھر پر موجود ہے تبھی کہتی ہے کہ ذرا جلدی آؤ اپنی بیوی کو دھیان سے لے کر آنا کہ اس کا پاؤں نہ پھزل جائے اور اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا ہے یہ بات سنکر تبھی اب بہت زیادہ افان بھی پریشان ہے کہ آخر ممی نے یہ سب کچھ کیوں کیا تبھی اب اسے سمجھنے آتی تبھی اب ایمل کو کہتے ہیں کہ ایمل ہمیں گھر جانا ہوگا ممی بولا رہے ہیں تبھی اب اہنی کہتی ہے کہ ہاں مجھے رکھتا ہے کہ ہمیں بھی گھر چلے جانا چاہیے کافی رات ہو چکی ہے یہ بات سنکر تبھی افارہ کہتی ہے ان دونوں کو بس ایک دفعہ آج آنے دو ان دونوں کا دماغت میں بہت اچھو طریقے سے ٹکانے پر لگاؤں گی یہ بات سنکر تبھی اب فاخرہ کہتی ہے کہ ایک بات یاد دکھنا دردانہ تمہیں بیچ میں بولنے کی بلکل بھی زورت نہیں مجھے ہینڈل کرنے دینا میں جانتی ہوں ان لوگوں کو مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے لیکن دردانہ اور آئمہ تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ آخر کار ممی کو اس راز کے بارے میں پتہ چل ہی گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے صرف کا ہے اب جیسے ہی شہریار لے کر ایمل کو گھر جاتے ہیں تبھی کہتے ہیں کہ ہاں ممی آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلائے آخر کیا بات فاخرہ کہتے ہیں کہ ایمل اتنا بڑا جھوٹ کیسے بہت سکتے ہیں ایمل بہت ہی حیران ہوتے کیونکہ ایمل کو خود بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہو تبھی کہتے ہیں کہ تم تو ماں بننے والی ہونا یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ جی ہاں ممی کیا اس بات میں کوئی ڈاؤٹ ہے تبھی کہتے ہیں کہ نہیں لیکن باہر گمنے کی اتنی ضرورت کیا ہے بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ میرا موڈ بہت قراب تھا اس لئے شہریار میرا موڈ فریش کروانے کے لئے مجھے لے گئے تھا فاخرہ کہتے ہیں کہ دیکھو شہریار بیٹا تمہاری بیوی آئیمہ بھی ہے اور اس کی نئی نئی شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم زیادہ وقت اب آئیمہ کے ساتھ گزارو بجائے اس کی کہ ایمل ایمل تو نہ تمہیں زندگی پر کبھی اولاد کی خوشی دے سکتی ہے اس لئے تم اتنے چونچلے اٹھانا اس کے چھوڑ بات سن کر تبھی اب شہریار کہتے ہیں کہ ممی آپ کس طرح کی باتیں کریں ایمل ماں بننے والی اور آپ کہنے کی ایک ایمان ہی بن سکتی بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ یہ بات اپنی بیوی سے پوچھو جس نے جھوٹ بولنے سے پہلے سوچا نہیں کہ اس کے شہر کو کتنا دکھ ہوگا جب اس حقیقت کے بارے میں پتا چلے گا لیکن اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لئے اس نے تمہارا استعمال کیا یہ بات سن کرتے ہیں کہ ممی ایسا بالکل بھی نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں تبھی افارہ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں نہیں بتایا گا لیکن میں جانتی ہوں ایمل بیٹھی اپنی ماں سے یہی گلا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھتی میرا شوہر میری آنکھوں کے سامنے اپنی پہلی بیوی کے سامنے کس طرح باہوں میں باہیں ڈالیں لے کر جا رہا تھا اور مجھے آپ جانتی نہیں کتنی تکلیف ہو رہی تھی آپ جانتی ہیں کہ ایمل نے ساری راہ کار کر کر کے ہمیں دونوں کو بہت ہی تنگ کیا یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کیوں شہریار اپنا موبائل بند نہیں کر سکتا یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ شہریار یہ تو موقع چاہتا تھا اور وہ اٹھ کر وہاں پر چلے گیا میں نے اسے منع بھی کیا لیکن شہریار نے میری ایک بات تک نہیں سنی شہریار نے کہا کہ اس وقت ایمل کو میری بہت ہی ضرورت ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ دھو اور اس کے بعد پلٹ کر یہ میرے پاس آیا تک نہیں یہ بات سن کر دوردانہ کہتے ہیں کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں جب باجی سے یہ بات کرتی ہوں تو باجی ہوئی ایمل کی سائیڈ ہی لیتی ہے یہ بات سن کر تبھی اب دوردانہ کہتے ہیں کہ کبھی تو سبر سے کام لے لیا اور بس تم دیکھتی جاؤ ایک نہ ایک دن شہریار خود تمہارے پاس آئے گا یہ بات سن کر تبھی کہتے ہیں کہ نجانے وہ دن کون سا ہوگا